اسلام علیکم میں آپ کا ٹیچر خورم شہزاد آپ تمام اسٹوڈنٹس کو ویلکم ہیں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل آن لائن کمپیٹر ٹیوٹر آج ہم بات کریں گے ویکٹر بیس اور راستر بیس گرافکس کی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کے کلاس کمپیٹر گرافکس ہمارے پاس دو طرح کی ہوتی ہیں نمبر ون ویکٹر بیس گرافکس نمبر ٹو راستر بیس گرافکس سب سے پہلے سمجھیں گے ویکٹر بیس گرافکس کو دیکھیں ویکٹر بیس گرافکس جو ہوتی ہے یہ ہمارے پاس ہائی ریزولیشن گرافکس ہوتی ہے اور ویکٹر بیس جو ایمیجز ہوتی ہیں یا ویکٹر بیس جتنی بھی ہم ایمیجز سیف کروا دے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی پکسلیٹ نہیں ہوتی ہیں جب آپ اس کے سکیل کو لارج کرتے ہیں تو یہ اپنی کالٹی کو برقرار رکھتا ہے دیکھیں کچھ اس طریقے سے اگر ہم ویکٹر بیس ایمیجز کو اوپن کریں اور اس کے سکیل کو ہم اگر زوم کریں تو دیکھیں اس کی کالٹی بلکل بھی خراب نہیں ہو رہی ہے یعنی کہ ایمیجز جو ہے وہ پکسلیٹ نہیں ہو رہی ویکٹر بیس گرافکس جو ہوتی ہے وہ لائنز کے اوپر ہوتی ہے اور لائنز کی کیلکولیشن میتھامیٹیکلی پائنٹس کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے جب ہم اس کے سکیل کو لارج یا سمال کر رہے ہوتے ہیں یہ ویکٹر بیس گرافکس کو پکسلیٹ نہیں ہونے دیتا اس کی کالٹی کو برقرار رکھتا ہے تو یہ تو ہو گئی آپ کی ویکٹر بیس گرافکس اب بات کرتے ہیں راستر بیس گرافکس کی تو دیکھیں راستر بیس گرافکس جو ہوتی ہے یہ پکسل بیس گرافکس ہوتی ہے پکسل کیا ہوتے ہیں پہلے اس چیز کو سمجھ لیں یہ ایک ایمیج میں اوپن کرتا ہوں دیکھیں ہمارے سامنے یہ کچھ باکسز نظر آ لیں یہ جو باکسز ہیں یہ ہمارے کلاتے ہیں پکسلز ون باکس جو ہے وہ ون پکسلز کلاتا ہے تو آپ کے جو راستر بیس گرافکس ہوتی ہے وہ اس کی بیس ہوتی ہے پکسلز کے اوپر یہ پکسلز بہت قریب قریب ہوتے ہیں جو کہ ہمیں بالکل نمائن نہیں ہو رہے ہوتے لیکن جب آپ راستر بیس گرافکس کے سکیل کو لارچ کرتے ہیں تو وہاں پر وہ ایمیج پکسلیٹ ہو جاتی ہے اور وہاں پر آپ کو پکسل شو ہو جاتے ہیں تو راستر بیس جو گرافکس ہوتی ہے وہ آپ کے پکسلیٹ ہوتی ہے جب آپ اس کے سکیل سے زیادہ اس کو زوم کر رہے ہوتے ہیں یا اس کا سکیل بڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہ ایمیج اپنی کالٹی بلکل خراب کر دیتی ہے اور وہ ایمیج پکسلیٹ ہو جاتی ہے کس طرح سے یہ دیکھیں میں آپ کو بتا دکھاتا ہوں یہ ایک ایمیج ہے ہمارے سامنے ابھی یہ ایمیج اس ایمیج کی جو اویشنل کالٹی ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے لیکن اب ہم اس کے سکیل کو اگر بڑھائیں تو یہ دیکھیں یہ ایمیج آپ کے پکسلیٹ ہونا شروع ہو گئی ایک وقت آیا کہ ہمیں یہاں پر اس کے پکسلز اس کے جو کلرز ہیں وہ ہر پکسلز میں الگ الگ نظر آ رہے ہیں تو یہ ایمیج آپ کے پکسلیٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے کلاتی ہے راستر بیس گرافکس اور فوٹو شاپ پر جتنا بھی کام ہوتا ہے وہ راستر بیس ہوتا ہے ویکٹر بیس نہیں ہوتا ہے سارے کا سارا کام فوٹو شاپ پر راستر بیس ہوتا ہے بہت ہی آسان ٹاپک تھا امید کرتا ہوں کہ سمجھ میں آگیا ہوگا پھر بھی کوئی پاپلم ہو تو کمیٹس باکس میں پوچھ لیجیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ آف